موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ اللہ پاک کرنے سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ایک نیو ریسیپی کے ساتھ آج میں بناوں گی چکن شملا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں میرے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی میری خیر نیو ویڈیو آپ کو ایزیلی شو ہو جائے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں چلے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں آویلیبن ہیں چکن جو کہ میں نے 3 بونلیس پیس لیے اور اس کو میں نے کیوپس میں کاٹ لیا ہے دو شملا مرچیں اس کو بھی میں نے کیوپس میں کاٹ لیا ہے اس شیپ میں ایک آلو آلو کو بھی میں نے کیوپس کی شیپ میں کاٹا ہے اگر آپ جس شیپ میں بنائیں گے تو آپ ساری چیزیں ایک ہی شیپ میں رکھیں گے ایک پیاس نورمل سائز کا جنگر گالک پیسٹ ٹماٹر اور اوپر کچھ ہری مرچیں سپائس میں جو چیزیں چاہیے سالٹ ریڈ چیلی پاوڈر ٹرمریک پاوڈر کوریینڈر پاوڈر کیومن سیڈز ہوت سپائس چلے جی برانہ سٹارٹ کرتے ہیں برانہ سٹارٹ کرتے ہیں کڑائی میں تھوڑا آئل لے لیا جیسے ہی آئل گھرم ہوگا ہم اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے ہمارا گھرم ہوگیا ہے اس میں ہم پیاز ایڈ کر دیں گے اس کو چلکے سے کر دیں گے جیسے ہی پیاز کو کلر تھوڑا چینج ہوگا ہم اس میں جنگر گالک پیسٹ ایڈ کر دیں گے جنگر گالک پیسٹ ایڈ کر دیں گے جنگر گالک پیسٹ ہمارا گھرم ہوگا ہم اس میں چکن آئٹ کر دیں گے جنگر گالک پیسٹ ہم اس میں چکن آئٹ کر دیں گے جنگر گالک پیسٹ ہم اس میں چکن آئٹ کر دیں گے اور چکن کو چکن کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے چکن کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ہم اس میں چکن نورمیل کر لیں گے چکن کو اس میں تھوڑا سا بھون لیں گے چکن تھوڑا فائع ہو گیا ہے اب ہم اس میں آلو ایڈ کر دیں گے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے آلو اور چکن تھوڑا فرائ ہو جائیں پھر ہم اس میں سپائسز ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا ڈھک دیں گے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں اب ہم ساتھ ساتھ سپائسز ایڈ کرتے ہیں این خوش پڑا ستھ جبا ہے این خوش پڑا سکتا ہے این خوش پڑا سکمت کے لئے ایو رید چیل پاوڑا ستھ ایڈ کرنے ایو رید چیل پاوڑا سکتا ہے اور 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 کوئی کرنے ، گرم مسالہ ہم اینڈ پر ایڈ کریں گے اب ہم اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے اور اس کو بھون لینا ہے تھوڑا سا میں اس کو ڈھک لیں گے فلیم کو نارمل کر دیں گے اور 5 منٹس بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں تھوڑا سا فلیم کو تیز کر کے ہم اس کو تھوڑا بھون لیتے ہیں دو تین منٹس بھوننے کے بعد ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کریں گے اس کو میں نے تین منٹس کی قریب بھون لیا ہے اب میں اس میں ٹماٹر اور ہری مرچے آئٹ کر دوں گی اس کو مکس کر کے ساتھ اس میں ٹھوڑا سا فائن ڈالوں گی تاکہ ٹماٹر اور چکن آلو اچھے طریقے سے گھل جائیں فلیم کو نارمل کر کے ہم اس کو ڈھک دیں گے اور 5 منٹ بعد ہم اس کو چیک کریں گے 5 منٹس ہو گیا ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں ٹماٹر جو ہیں وہ تھوڑے گھل گئے ہیں اب ہم اس میں جو ہم نے شمنا میرچ لی تھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ ان سب کے ساتھ شمنا میرچ بھی گھل جائے اس میں ہم ایکسٹر پانی نہیں ایڈ کریں گے اب ہم فلیم کو تھوڑا نارمل کر کے اس کو ڈھک دیں گے ہم اس کو 5 منٹ بعد چیک کریں گے 5 منٹس ہو گیا ہم اس کو چیک کرتے ہیں اس کو تھوڑا مکس کر دیں گے تھوڑا سا ابھی جو ہے شمنا میرچ ان میں بھی کمی ہے بس ہی پکی نہیں ہے تو اگن ہم اس کو 5 منٹ کے لیے دوبارہ ڈھک دیں گے 5 منٹ ہو گئی اگن ہم اس کو اگن چک کرتے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا بھون دیں گے تھوڑا سا گریم کورینڈر ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو بھون لینا ہے اس کا اوئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو گیا ہے اس کا مطلق یہ بلکل ہے ہم اس میں گھر مسالہ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے موسیقی 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 یہ میں نے ڈی شاوٹ کر دیا ہے الحمدللہ بہت اچھا ریڈی ہوئا ہے انشاءاللہ امید آپ کو ضرور پسند آئے گا انشاءاللہ آپ کی میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھی گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ